والدین شوہر سے بات کرنے سے منع کریں تو بیوی کیا کرے اگر ماں باپ بیٹی کو شوہر سے بات کرنے کے لیے روکیں جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہ ہو گھر والوں گھر والوں کو مسئلہ ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے گجران والا بیوی کو شوہر سے بات کرنی چاہیے اس سلسلے میں بھی شوہر سے بات کر لیں میاں بیوی تو اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ ان کو بات کرنے سے روکنا یہ تو بلکل شرن جائز بھی نہیں ہے اور ویسے بھی عورت کا شادی کے بعد اطاعت اور فرما برداری میں شوہر کا حق والدین سے زیادہ ہے تو خوب سمجھ لیں اس کو شوہر اگر ایک بات کا حکم دیتا ہے والدین اس کے اگینس بات کا حکم دیتے ہیں تو عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے ایسی صورت میں تو یہ جو منع کیاوے عورت کو شوہر سے بات کرنے سے تو اس بارے میں والدین کی تاج جائز نہیں ہے سلو کرانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا کیا دو لوگوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اگر غلطی سے کھالی ہو تو کیا کفارہ ہوگا جنہی جھوٹی قسم کھانا جائز نہیں ہے گول مول بات کی جا سکتی ہے بس جھوٹی قسم کھالی ہے تو بس توبہ استغفار کریں اور کوئی کفارہ نہیں ہے شوہر کی غلط باتوں کو سہنا میرے شوہر نے مجھ سے لڑائی کی اور لڑائی کے بعد انہوں نے مجھ سے ایسی باتیں کہیں ہیں جس کی وجہ سے میرا ان سے روجو کرنے کو دل نہیں کر رہا انہوں نے کہا کہ تم اگر اپنے اصل باپ کی اولاد ہو تو دوبارہ مجھ سے بات مت کرنا اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں لڑائی کے دوران یہ غیرت غیرت کے تانے سب ہی دے رہے ہوتے ہیں اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے کبھی شوہر کہہ دیتا ہے تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو مجھ سے بات نہیں کرنا اب عورت یہ سوچری ہوتی ہے اگر میں نے بات کی تو اس کا مطلب میں اپنے اببہ کی ہوئی نہیں تو ان کو سیریس نہ لیں اس طرح بیوی بعض دفعہ کہہ دیتی ہے تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو مجھے طلاق دے دو شوہر نے آکے ایک دم طلاق دے دیتے ہیں تو یہ لڑائی کی باتیں ہوتی ہیں ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے میں اس کی مثال دیتا ہوں ماں اپنے بچوں کو کیسے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ خاموش ہو جا ورنہ تیرا مو توڑ دوں گی اب بچے نے یہ چیز ریکارڈ کر لی بڑا ہوا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں بہت غلط خاتون ہے میرا مو توڑ رہی تھی بچپن میں یہ تو شکر ہے اببہ نے مجھے بچا لیا تو بھائی وہ مو توڑنے کا بول رہی ہے لیکن توڑے گی نہیں وہ مو میں کہ تیرا گلہ دبا کے مار دوں گی اللہ کرے تو مر جائے میں دل چاہتا ہے تجھے زہر پلا کے مار دوں میں بعض دفعہ تو کہہ رہی ہوتی ہیں ان کمبختوں کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہوتا ہے میں زہر پی کے مر جاؤں تو یہ سب غصے کی باتیں ہوتی ہیں اور میرا بیوی میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ سیریس نہ لیں اور بچپن میں کہتے ہیں لڑائی بڑائی ماف کرو اللہ کا گھر صاف کرو تو یہ غلط باتیں اگر شوہر نے کی ہیں تو برداشت کر لیں اس کو بولیں جب نورمال ہو جائے تو ختم کر دیں ان باتوں کو آپ نے بھی کی ہوں گی میرا خیال ہے غصے میں ایسی باتیں نہیں کی تو آئندر ٹرائی کر کے دیکھیں آپ تو باپردہ عورت کا ضروری تصویر کھچوانا بہت سارے ضروری ڈاکومنٹس کے لیے تصویر لگتی ہے جس میں چہرہ گلہ کان وغیرہ دکھنا چاہیے میں شرعی پردہ کرتی ہوں تو میرے لیے شرعن کیا حکم ہوگا عربینہ صاحب انڈیا سے گلہ تو کسی تصویر میں نہیں دکھنا چاہیے نہ کہیں دنیا کا لاؤ ہے پورا مکمل فیس آتا ہے تو مجبوری میں جائز ہے آپ کے لیے مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں گنجائش ہے انشاءاللہ مجبوری میں آپ یہ کام کرنے سے آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا مجبوری کا مطلب کوئی ٹریولنگ کرنی ہے سفر کرنا ہے عمرہ کرنا ہے یا آپ نے کوئی امتحان دینا ہے ایکزیم دینا ہے اس کے ڈاکومنٹس کی تیاری کے لیے تصویر کھچوانی ہے تو مجبوری میں داخل ہیں یہ سب چیزیں کیا نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے یوٹیوب پر جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے غیر محرم بھی ہوتے ہیں کیا اسے دیکھنے سے بھی گناہ ہوگا عربینہ صاحبہ انڈیا سے نامحرم کو اگر کسی ضرورت سے دیکھا جائے تو گناہ نہیں ہے لیکن اگر بلا ضرورت اور خواہش ہے نفس کی نیت سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کی طبیعت مائل ہو رہی ہے فتنے میں پڑھنے کا اندیش ہے تو پھر جائز نہیں ہے یہ جو مسئلہ ہے نا میں نے بہت تفصیل سے ڈیٹیل سے یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کروایا ہے وہ کلپ بھی میرا سننا جا سکتا ہے اس بارے میں باپردہ خاتون عوامی جگہ پر تیمم کر سکتی ہیں دوران سفر پانی موجود ہونے کے باوجود بعض دفعہ باپردہ خواتین وضو نہیں کر پاتی کیونکہ پبلک جگہوں پر مرد حضرات ہوتے ہیں اور وضو کے لیے پورا پردہ کھولنا پڑتا ہے کیا اسی صورت میں خواتین یعنی چہرے کا پردہ مراد ہے خواتین تیمم کر سکتی ہیں نیز کیا اس کے لیے چہرے کا نقاب کھولنا ضروری ہوگا یا اس کے اوپر بھی کر سکتی ہیں امی آئیشہ خوش آپ سے پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں ہے نماز نہیں ہوگی اس سے تو اگر اصولی طور پر تو مسئلہ یہی ہے کہ چہرہ کھولنا پڑے تو ایسی صورت میں کھولنا پڑے گا وضو پروپر کرنا پڑے گا شریعت میں جائز نہیں ہے عورت بغیر محرم کے سفر کرے اسی وجہ سے کہ محرم موجود ہونا تو نماز وضو بغیر میں آسانی ہوتی ہے تو خاتون کیا کریں بھئی محرم کھڑا ہو جائے تھوڑا مردوں کو دائے طرف کر دے تو عورتیں جو ہے وہ تھوڑا چادر لے کے کھڑا ہو جائے مرد کوئی جو محرم ہیں اور خواتین وضو کر لیں تو چہرہ بھی مردوں سے چھپا رہے گا اور وضو بھی ہو جائے گا لیکن بہرحال چہرہ کھولنا تیمم جائز نہیں ہے آپ کو پروپر وضو کرنا پڑے گا